نبی سلام علیکم اللہ کریم کی بارگے قدس میں دعا ہے وہ ذات لم یزل حضور قبلہ قطب الاقتاب فرد الافراد وارث علوم ای اصحابی کا نجوم وارث سوز مولا روم حضرت قبلہ سائی محمد عظیم اللہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ علی قبر ہی وعلی جسد ہی آپ کے درجات میں کروڑ ہا بلندیاں اور اتا فرمائے ان کے تصدق سے اور ان کے شیخ کامل اور پھر ان کے شیخ کامل اور اس پورے شجرہ نور کے تصدق سے اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں ان کی نورانیت و روحانیت اور ان کے تقوی و تحارت سے قسم فیض کی سعادت عطا فرمائے آج ہم سب ان کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہیں اور انہی سے نگاہ کرم کے متمنی ہیں معزز احباب میں نے قرآنِ وجید فرقانِ حمید کی دو آیاتِ بجینات کا کچھ حساب کی سماعتوں کی نظر کیا ہے اس کی روشنی میں مختصر انداز میں چند باتیں کر کے اپنی گفتگو سمیرتا ہوں بڑے بڑے عظیم اہلِ علم اور اصحابِ تصویب یہاں موجود ہیں اور میں ان کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں اللہ کریم ان جمی اصحابِ فقر اور اصحابِ حقیقت کے تصدق سے ہم سب کو مالا مال فرمائے ایک بار بہوازِ بلند درودِ پاک پڑھ لیجئے نگاہِ رحمت اٹھی ہوئی ہے وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں نگاہِ رحمت اٹھی ہوئی ہے وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں کھلا ہوا ہے کریم کا در بھرے خزانے لٹا رہے ہیں کھلا ہوا ہے کریم کا در بھرے خزانے لٹا رہے ہیں اور سیرت کا بڑا خوبصورہ شعر ہے نہ انسا کوئی عظیم دیکھا نہ انسا کوئی عظیم دیکھا نہ ایسا درے یتیم دیکھا نہ انسا کوئی عظیم دیکھا نہ ایسا درے یتیم دیکھا زمانہ ٹھکرا رہا ہے جن کو انہیں وہ سینے لگا رہے ہیں زمانہ ٹھکرا رہا ہے جن کو انہیں وہ سینے لگا رہے ہیں نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں اور دل کا زنگ اتار دینے والا شعر ہے بروز مہشری باوقت پرسشی مجھے جو دیکھا فریشتے بولے ادھر پریشان کیوں کھڑے ہو ادھر پریشان کیوں کھڑے ہو تمہیں تو آقا بلا رہے ہیں ادھر پریشان کیوں کھڑے ہو تمہیں تو آقا بلا رہے ہیں نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں اور فلک کا آنگن چمک رہا ہے زمین کا گلشن مہک رہا ہے چھڑے ہیں سلِ علا کے نغمے حضور تشریف لا رہے ہیں چھڑے ہیں سلِ علا کے نغمے حضور تشریف لا رہے ہیں اور آخری شیر نبی کی تعصیف اللہ اللہ نبی کی تعریف اللہ 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 کہ داد جبریل دے رہے ہیں زہوری کیا خوش نصیب ہیں جو نبی کی ناتیں سنا رہے ہیں زہوری کیا خوش نصیب ہیں جو نبی کی محفل سجا رہے ہیں نگاہِ رحمت اُٹھی ہوئی ہے وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں کھلا ہوا ہے کریم کا دل بھرے خزانے لٹا رہے ہیں اللہ 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 پتری پتری پھول پھول یارسون میرے نہائی تھی مقرم و محترم عزت مار قبلہ راو محمد جعبی صاحب دام شرف و لطف اللہ کریمی نے بے پناہ صحت سے نوازے ان کا حکم تھا اللہ کریم کی ذات و ورقات نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَدَعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجَ مُنِيرًا یہ جو میرے محبوب ہیں تمہاری طرف آئے یہ تمہیں میری طرف بلاتے ہیں میرے حکم سے بلاتے ہیں وَسِرَاجَ مُنِيرًا اور سِرَاج ہے اور مُنِيرًا ہے سِرَاج سورج کو کہتے ہیں سِرَاج کا ایک معنی سورج ہے اور سورج کون سا سورج کی مختلف اقسام ہوتی ہیں اس کی نور بانٹنے والے سورج ہیں ایک یہ آسمان پہ بھی سورج ہے اس سورج کی صفت قرآن مجید نے بیان کی ہے وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَحَاجَ ہم نے دہکتا ہوا سورج بنایا گرم سورج بنایا وَحَاجَ پنجابی میں کہتے ہیں تَتَّا گرم سورج ہم نے بنایا اس سورج کی صفت ہے آسمان والے کی سِرَاجًا وَحَاجَ مگر جو مدینے والا سورج ہے اسے سِرَاجًا وَحَاجَ نہیں کہا گرم سورج نہیں کہا سِرَاجًا مُنِعِرَ تھنڈا سورج نور جو ہے نا نور اس کے بارے میں قرآن مجید میں وَجَعَلَ الْقَامَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا یہ جو چاند کے اندر نور ہے نا اس کو رب نے فرمایا وَجَعَلَ الْقَامَرَ فِيهِنَّ نُورًا یہ جو چاند ہے نا اس میں نور ہے اور آپ دیکھتے ہیں چاند کی چاندری تھنڈی ہوتی ہے اور سورج کی تمازت و حدت گرم ہوتی ہے تو فرمایا یہ جو چاند کو ہم نے نورہ کہا ہے نا یہ اصل منیرہ سے ہے یہ کس سورج سے فیض لے رہا ہے وہ سورج سراجم منیرہ ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کی ذات و برکات یہ بھی سورج ہے وہ بھی سورج ہے مگر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک شیر ہے آپ ارش کرتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یہ جو آسمان پہ سورج چاند تارے جس جس کو جو نور ملا ہے یہ آپ کے حسن کے تصدق سے خیرات ملی ہیں حضور کے چاچا جان حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے بھی ایک شیر کہا اور یہ وہ حضرت عباس ہیں جن کو میرے سرکار فرمایا کرتے تھے ردو علیہ ابی عباس میرے ابا جی حضرت عباس کو بلاؤں یعنی حضوری نے کیا کہا کرتے تھے اپنا باپ ابا جی فرمایا کرتے تھے لیکن آگے ایک جملے میں ایک بات کر دوں کسی نے ایک دن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا جن کو حضور اپنا باپ کہہ کے پکارتے تھے پوچھا آپ بڑے ہیں حضرت عباس آپ بڑے ہیں یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور بڑے ہیں پوچھنے والے کا مقصد یہ تھا کہ دونوں میں عمر میں ظاہری عمر میں کون پہلے پیدا ہوا کس کی عمر زیادہ ہے پوچھنے والے کا مقصد یہ تھا انت اکبر ام رسول اللہ آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ وسلم بڑے ہیں تو وہ حضرت عباس جو حضور کے چاچا جان تھے جن کو حضور اپنا باپ کہہ کر پکارتے تھے انہوں نے پتا کیا جواب دیا پوری دنیا کے لیے ان کا جواب ایک روشن مثال ہے آپ نے فرمایا مجھ سے پوچھنے والے پوچھتا ہے کون بڑا ہے ہوا اکبر منی وانا بلت قبلہ بڑے تو نبی پاک ہی ہیں میں تو ویسے پیدا پہلے ہو گیا تھا آئے 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 کیا آداب رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم بڑے تو حضور ہی ہیں تو عمر زاہری میں میں چند دن پیدا پہلے ہو گیا تھا بڑے مصطفی ہیں تو جو یہ کہنے کا حق رکھتے تھے شریع طور پہ کہ بظاہری ہم تو انہوں نے عدم کا درف دیا چاچا ہونے کے باوجود جن کو حضور یہ مقام دیتے ہیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور سے عرض کرنے لگے آقا تیس ہزار صحابہ اکرام کا مجمعہ عرض گیا حضور میں دل کرتا ہے میں آپ کی ناکھ سناؤں تو سرکار نے فرمایا چاچا سناؤ تمہارے دانت ہمیشہ مسکراتے رہے تو آپ نے جو شیر سنایا نا ایک شیر یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آقا یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے نا نار نمرود کے شولے حضرت ابراہیم کے قریب نہیں گئے جلایا نہیں تکلیف نہیں دی پتہ کیوں نہیں دی حضور نے فرمایا چاچا کیوں نہیں دی حضور انتا فی سلبی کیفہ یختریکو حضور جس کی سلب میں اور پہشانی میں آپ کا نور چمک رہا ہو تو یہ دنیا کی آگ انہیں تکلیف کیسے دے سکتی ہے اور پھر کہنے لگے انتا لما بلدت اشرقت الارض وضاعت بنور اکل افقو حضور جب آپ کی ولادت ہوئی نا تو آپ کی ولادت پہ صرف زمین نہیں چمکی بنور اکل افقو آپ کے نور کی روشنی سے آسمان سورج چاند تارے بھی چمکنے لگے تو ان کو بھی جو نور ملا ہے وہ مصطفیٰ کے نور کے صدقے سے ملا ہے اور یہی وہ شیر ہے جو حضرت کعب بن زہیر نے پڑا تھا تو میرے سرکار نے اپنی چادر اتار کے انعام میں دے دی تھی یہ شیر تھا آپ کا پورے قصیدہ میں جب آپ نے کہا تھا نور تو اور بھی بڑے ہیں سورج بھی ہے چاند بھی ہے تارے بھی ہے وہ نور ہیں لیکن ان الرسول لنور حضور وہ نور ہیں پر آپ لنور ہیں یستداؤ بھی جس کو بھی نور ملا ہے یستداؤ بھی وہ سب آپ کے صدقے سے سارے چمک رہے ہیں تو میرے سرکار نے انہیں چادر اتا کی پتہ چلا جو بھی جہاں چمک ہے وہ اصل میں مصطفیٰ حضور کی خیرات ہیں تو یہ جو سورج ہے آسمان والا اس کو بھی جو خیرات ملی ہے وہ حضور کے صدقے سے ملی اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور وہ نور ہیں یہ قیامت والے دن یہ آنکھیں دکھا رہا ہوگا پسینے میں لوگ ڈگکیاں کھا رہے ہوں گے پسینے برا حال ہوگا مگر جو مدینے والا سورج ہے حضور اپنی چادر رحمت میں اپنے گناہگاروں کو چھپا رہے ہوں گے حضور اپنی چادر میں چھپا رہے ہوں گے صحیح مسلم شف کی حدیث ہے میرے سرکار فرماتے ہیں لِكُلِّ نَبِي جِنْ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَ ہر نبی کو اللہ کریم نے ایک دعا ہے ایسی دی جو قبول ہی قبول ہے ہر نبی نے وہ دعا مانگ لی مگر اِنِّ اِخْتَبَاتُ دَعْوَةِ میں نے وہ جو مقبول دعا ہے نبیوں کی دعا قبول ہی ہوتی ہے فرمایا میں نے وہ جو خصوصی پروٹوکول والی دعا ہے نا وہ میں نے چھپا کے رکھی ہوئی ہے وہ میں نے دنیا میں مانگی نہیں پتھر پھینکے گئے زخم دیئے گئے رستوں میں کانٹے بچھائے گئے حجرت پہ مجبور کیا گیا تین سال شہبِ ابی طالب وہاں کی گھاٹی میں قید رکھا گیا کربلا کا منظر بھی پیش نظر تھا اپنے بچوں کے لیے بھی وہ دعا نہیں مانگی حضور وہ دعا جو آپ نے سنبھال کے رکھی ہوئی ہے وہ کب مانگیں گے اور کن کے لیے مانگیں گے سرکار نے فرمایا وہ دعا میں نے سنبھال کے رکھی ہے دنیا میں میں نے مانگنی نہیں شفاعتا لِ اُمَّتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جب کل قیامت کا دن ہوگا تو اپنی گناہگار اُمت کی شفاعت کے لیے وہ دعا کروں گا پھر وہ منظر ہوگا کہ پوچھیں گے سبھی حشیر میں بھئی پوچھیں گے سبھی حشیر میں سرکار کہاں ہیں اور سرکار پکاریں گے میرے گناہگار کہاں ہیں سرکار پکاریں گے میرے گناہگار کہاں ہیں اور کوسر بھی پکارے گا آبے کوسر کوسر بھی پکارے گا ذرا بھونڈ کے لائے وہ ختم نبوت کے چوکی دار کہاں ہیں وہ ختم نبوت کے نارے ہی نارے ہی سال تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اس لیے کہ آپ کو تو اس آستانے سے فیض ملا ہے کہ جس وقت حضرت پیر بہر علی شاہ آپ وہاں لاہور کی بادشاہی محسد میں کھڑے تھے تو اس وقت اس عظیم الشان مناظرے کی جو ہستی صدارت کر رہی تھی اور آپ کے ساتھ ہاتھ رکھ کے کھڑی تھی اس ملزہ تادیانی بدبخت کے خلاف اور کہہ رہی تھی محر علی آگے بڑھو اور جو اعلان کرنا ہے وہ کر دو اس ہستی کو جب ہم تاریخ کے اوراک میں پڑھ کے دے پڑے ہیں تو وہ حضرت خاجہ عبدالخالق سائی کی ذات مبرکاتا ہے اللہ اکبر اس لئے ہم کہتے ہیں اس لئے ہم کہتے ہیں اس لئے ہم کہتے ہیں کہ پوچھیں یہ سے بھی ہے اس مناظرے کے صدر مناظر وہ حضرت خاجہ عبدالخالق سائی تھے اور آپ نے کہا تھا پیر میرے علی شاہ صاحب سے آپ آگے بڑھیں اور جو آپ کی زبان سے نکلے گا میرا لگ فیصلہ ہوسی کا وہ مرد حق تھے اور یہ ان کا فیض ہے جو آج پوری دنیا میں فیض ان کا جاری ہے ختم نبوت کی ہر تحریک کے پیچھے جب آپ رنگ دیکھیں گے تو اس کے پیچھے حضرت خاجہ عبدالخالق کا رنگ دیکھیں اس لئے ہم کہتے ہیں کہ پوچھیں گے سبھی حجیر میں سرکار کہاں ہیں سرکار پکاریں گے میرے گناہدار کہاں ہیں کاثر بھی پکارے گا آبے کاثر کاثر بھی پکارے گا ذرا دھوڑ کے لاؤو کاثر بھی پکارے گا ذرا دھوڑ کے لاؤو وہ ختم نبوت کے چوکی دار کہاں ہیں ناموس رسالت کے بھئی پہرے دار کہاں ہیں ناموس رسالت کے ہاں صوفی صوفی ہوتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی عزت و ناموس کی آئے تو آپ نے دیکھا پوری اسلامی تاریخ میں حضرت صدیق کے اکبر سے بڑا صوفی کون ہے افضل البشرباد الانبیاء اور یہاں چونکہ سلسلہ نقشبندیہ کے سرخیل بیٹھے ہیں اس لئے مجھے کہتے ہوئے کوئی پریشانی نہیں ہے افضل البشرباد الانبیاء ہوا عبو بکر صدیق مگر جب حضور کی ختم نبوت کی باری آئی تو مسیلمہ قذاب کے خلاف سب سے آگے نشکر بھیجنے والے کا نام حضرت جناب صدیق سے اور اس دور سے لے کے آج تک اس سلسلے کو یہ فیض ملا ہے کہ جب بھی کبھی کوئی ایسی بات آتی ہے تو پیچھے یہ حضرات موجود ہوتے ہیں آپ حجرے میں نہیں بیٹھے وہاں پہ میدان عمل میں آگئے مجھے ایک بات کرنے دیجئے آپ کو لطف آئے گا آپ دیکھتے ہیں نا یہاں یہاں مجھے یہ سب سے بڑا پیارا رنگ نظر آیا کہ یہاں پیر اور مرید میں کوئی تفریق ہی نہیں اس بات کی کہ یہ آجزی کا پیکہ رہا ہے ہم مجھے حضرت قبلہ پرفیسر صاحب بیان کر رہے تھے کہ ہمارے جو حضرت شیعق صاحب تھے نا ان کے ہاں تو یہ تصوری موجود تھے اجزو انکسار یہ جو درخت بڑا ہوتا ہے نا ایک بڑی خوبصورت بات ہے جو درخت بہت زیادہ انچا ہوتا ہے نا اس پہ پھل کم لگتا ہے جھوکے ہوئے پہ پھل زیادہ لگتا ہے اچھا ایک اور بات بڑی دلچسپ آپ کو بتاؤں یہ جو درخت اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں نا کہ میں بڑا ہوں اللہ ان پہ پھل چھوٹا لگاتا ہے یہ بیری دیکھی ہوگی آپ نے بڑا سمجھتی ہے پھل چھوٹا ہے خجور دیکھی ہوگی آپ بڑا سمجھتی ہے پھل چھوٹا ہے سفیدہ زیادہ ہی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے ہے ہی نہیں پھل بانس جو ہے بانس بڑا ہی لمبا سمجھتا ہے پھل نہیں ہے مگر جو اپنے آپ کو کچھ بڑا سمجھتے ہیں تو ان پہ پھل چھوٹا مگر جو آجی انکساری سے زمین پہ لیٹ جاتے ہیں اللہ ان پہ پھل بڑا لگا دیتا ہے نہیں سمجھ میں آئی بات آپ نے تربوز دیکھا ہوگا اتنے بڑے بڑے قدوشیز دیکھا ہوگا آپ نے یہ جسے ککڑی کہتے ہیں وہ دیکھی ہوگی آپ نے یہ پیٹھا دیکھا ہوگا اتنے بڑے بڑے زمین پہ جو لیٹ گئے رب نے پھل بڑے دے دی بات سمجھ میں آ رہی ہے آئے 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 یہ حضرت سائی خاجہ محمد عظیم اللہ صاحب کو ایسے رنگ نہیں لگے انہوں نے ساری زندگی مجھے کہا کہ جب کسی نے کہا نا پروفیس صاحب بتانے لگے کسی نے کہا حضرت آپ کو گاڑی لے دیں تو فرمایے یہ ساری گاڑی مجھے کیا ضرورت ہے آئے 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 ہمارے بابا جی کرمہ وارے سرکار فرمایے کرتے تھے کہ ہمارے جو بڑے گنجے کرم ہیں ان کو جب کسی نے پیسے پیش کیے تو آپ نے کبھی دائیں آت نہیں لگایا ایسے بایاں لگا کے ایسے رکھ دیئے جاؤ بھی کسی کام میں اور فرمانے لگے ہم نے تو کبھی بایاں بھی نہیں لگایا آئے آئے یہ ہے وہ یہ ہے وہ فقر اصحاب فقر جن کی زندگی میں تو جو اپنے آپ کو زمین پہ جنوں نے لٹا دیا رب نے ان کو پھل بڑا دے دیا اور ایک بات اور سمجھئے گا یہ جن درختوں نے اپنے آپ کو بڑا سمجھا اللہ نے ان پہ پھل تو چھوٹا لگایا مگر ساتھ کہا اسے تم نے خود اٹھانا ہے بیری خود اٹھاتی ہے عام خود اٹھاتا ہے اپنا پھل خجور خود اٹھاتی ہے اپنا پھل مگر جنوں نے جھکا دیا جو لیٹ گئے تو پھر کیا ہوا رب نے فرمایا تمہارا پھل تم نہیں اٹھاؤ گے زمین اٹھائے گی اس میں ایک پیغام ہے یہ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں تو ان کو اپنے بچے میں نے ان کے بچے ظلیل و رسوہ ہوتے دیکھیں جن میں تقبر و غرور یہ چیزیں آگئیں تو میں نے دیکھا ان کی نسلوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا شرابی ہوئے تباہ و برباد ہو گئیں بد اخلاق ہو گئیں ان کی نسلیں مگر جنوں نے رب کی بارگاہ میں اپنے آپ کو جھکا لیا رب نے فرمایا تمہارے بچوں کی پرورش بھی ہمارے ذمہ ہیں وہ سارے سلسلے خزانہ غیب سے رب نے ادا کر دیئے گی اور جو اپنے آپ کو اوچا سمجھتا ہے پتھر بھی اسے ہی لگتے ہیں کبھی آپ نے تربوز کو پتھر لگتے نہیں دیکھے بابا جی کرمہ والے سرکار ان کا ایک جملہ مجھے یاد آیا صوفیہ کی نظر آپ فرماتے تھے بیلیو قرآن بسم اللہ تو شروع ہو جائے کی دیتوں آپ فرماتے ہیں بسم اللہ بسم اللہ کی دیتوں شروع ہو رہی ہے بیتوں فرمایا قرآن علیف تو شروع نہیں ہویا بیتوں شروع ہوئے پھوچھے دی کی وجہ جی بیتوں کیوں شروع ہوئے آپ نے فرمایا دیکھیں یہ جو باہ ہے نا باہ یہ لیٹی ہوتی ہے آج جی کے ساتھ آج جی کے ساتھ اور جو علیف ہوتا ہے اس میں عقڑ ہوتی ہے اس میں تقبر ہوتا ہے تو فرمایا رب نے قرآن کو علیف سے شروع نہیں کیا بے سے شروع کیا ہے کہ جو آجزی و انکساری سے جھک کے قرآن کے دروازے پہ آخری دے گا قرآن اس کے لیے اپنے اسرار و رموز کے دروازے پہول دے گا اور جو اے اسے عقڑ کے آئے گا تو اس کو قرآن سے فیض نہیں ملے گا اور الباور للالساق جب ہم درس نظامی میں پڑھاتے ہیں تو الباور للالساق با جوڑنے کے لیے ہوتی ہے علیف توڑنے کے لیے ہوتا ہے با جوڑنے کے لیے ہوتی ہے تو فرمایا جو جوڑنے والے ہوتے ہیں نا جوڑنے والے اللہ انہیں برکتیں عطا کرتا ہے جوڑنے والے بننا توڑنے والے نہ بننا میں نے ایک نا جی ہمارے جیوں کا پروگرام کہل رہا تھا میں نے اس میں یہ بات کی تو ہمارے ایک سکالر انہوں نے مجھے بعد میں کہا پروگرام کے اندر تو نہ کہا بعد میں مجھے کہنے لگے کہ ٹھیک ہے جی قرآن بسم اللہ سے شروع ہو رہا ہے تو بات تو اچھی ہے بے میں آجزی ہے انکساری ہے جھکاؤ ہے مگر قرآن بسم اللہ سے تو شروع ہو رہا ہے مگر جب ہم پڑھتے ہیں تو پڑھتے ہوئے تو ہم آعوذ باللہ سے شروع کرتے ہیں آعوذ باللہ انہیں شیطان الرجیم پھر پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آعوذو میں تو پہلے علیف ہے ایسی ہے نا آعوذو میں تو پہلے علیف ہے اور بسم اللہ میں پہلے با ہے ٹھیک ہے قرآن شروع تو با سے ہی ہو رہا ہے مگر پڑھتے ہوئے شروع میں ہم علیف کیوں استعمال کرتے ہیں میں نے کہا یہی تو دیکھنا ہے کہ جب ہم نے با استعمال کی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو با کے آگے کیا ہے اللہ رحمان رحیم اس کی رحمانیت ہے تو فرمایا جب تمہارے سامنے بارگاہ رب العزت ہو تمہارے سامنے بارگاہ رسالت ہو تمہارے سامنے بارگاہ مرشد ہو تمہارے سامنے تمہارے والدین ہو تو اس وقت تم نے آجزو انکساری دکھانی ہے وہاں جھک جانا ہے مگر جہاں علیف آیا ہے وہاں آگے ہے من الشیطان الرجیم وہاں شیطان الرجیم ہے اور جہاں شیطان الرجیم کے ساتھ مقابلہ ہو اسلام دشمنوں کے ساتھ مقابلہ ہو گستاخ رسالت ماب کے ساتھ مقابلہ ہو حضور کی ذات کی طرف انگوشت نمائی کرنے والوں کے ساتھ مقابلہ ہو خخم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والوں کے ساتھ مقابلہ ہو تو وہاں با کی طرح لیٹنا نہیں ہے وہاں علیف کی طرح کھڑے ہو کر امام حسین کی یاد تعدہ کرتے ہوئے کربلا تو آپ جس خانوادے سے فیض جافتا ہیں انہوں نے اپنوں میں جو علامہ اقبال رحمت اللہ تعالیٰ کا شعر ہے ہو حلقہ یاران تو بریشم کی طرح نرم اپنوں کی محفل ہو تو ریشم کی طرح نرم رزم حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن مگر دشمن کے ساتھ مقابلہ عالم کفر کے ساتھ تو پھر فولاد بن کے پیش آنا ہے میں عرض کر رہا تھا بات کسی اور طرف چلی گئی اور ایک جملہ اگر میں اس میں اور اضافہ کر دوں انسان چار چیزوں سے مرقب ہے کتنی چیزوں سے وجود انسان آگ پانی مٹی ہوا آگ کی نسبت سے انسان کو ناری نہیں کہا جاتا ہے حالانکہ اس میں آگ ہے پانی بھی ہے پانی کی نسبت سے اسے آب بھی نہیں کہا جاتا ہے ہوا بھی ہے ہوا کی نسبت سے اسے ہوای نہیں کہا جاتا ہے مگر خاک کی نسبت سے اسے خاکی کہا جاتا ہے نہ اسے آگ کی وجہ سے آگی نہ آبی نہ ہوائی اسے خاکی کیوں کہا جاتا ہے یہ جو باقی تینوں چیزیں ہیں ان میں تکبر ہے ان میں کچھ غرور ہے نار آگ آگ اوپر کو جاتی ہے بلند ہوتی ہے اس میں ہے شیطان نے بھی یہی کہا تھا کیا کہا تھا اللہ تعالی نے فرمایا تو سعیدہ کیوں نہیں کرتا اس نے آگے سے کہا آنا خیر منو آنا میں آنا خیر منو میں اسے بہتر ہوں جب میں نگلینا کہ میں تو اللہ نے فرمایا بس کو زلیل و رسوہ ہے یہ جب میں آجاتی ہے نا حضرت بابا بلے شاہ سرکار فرماتے ہیں پھلان دا تو اتر بنا پھلان دا تو اتر بنا اتران دا فر کٹ دریا دریا بچ پھر راج کے نا مچھلیاں وانگو تاریاں لا پھر بھی تیری بو نہیں مکنی پہلے اپنی میں مکا یہ میں جب مکن جائے اس نے کہا آنا خیر منو میں اسے بہتر ہوں تو جب اس نے کہا آنا خیر منو تو پوچھا کیوں تو بہتر ہے کیا دلیل ہے تیرے پاس تو کہنے لگا خلقتنی من ناری و خلقتہ من تین مجھے تُو نے آگ سے بنایا ہے اسے مٹی سے بنایا ہے آگ اوپر کو جاتی ہے مٹی نیچے کو آتی ہے تو میں افضل ہوں تو جب یہ کہا میں افضل ہوں تو اللہ نے فرمایا جا تُو زلیل ہے مردود ہے وَإِنَّا عَلِيْكَ اللَّهَ نَتَيْلَا يَوْمِدِّينَ دین کیامت تک تیرے اوپر لانت ہے تو زلیل و رسوہ ہو گیا تباہ برباد ہو گیا تو اس لیے جس کے اندر یہ میں آ جاتی ہے کہ میں بہتر ہوں تو اس کا نتیجہ آگ ہے اور پانی کے اندر بھی غرور ہے جب یہ پانی بپھر جاتا ہے تو سلاب بن جاتا ہے اور ہوا کے اندر بھی یہ غرور ہے جب ہوا چلتی ہے تو توفان بن کے شہروں کو اجار دیتی ہے مگر جو مٹی ہے خاک خاک جہاں بھی جائے نیچے ہی آتی ہے اور یہ پاؤں کو چونتی ہے تو فرمایے جو پاؤں کو چونتی ہے یہ خاکی ہے اے بندے تو خاکی بن کے رہے گا تو جب تو اس خاک میں پہنچے گا قبر المؤمن رودت من ریاد الجنہ تو ہم تیری قبر کو جنت کا باق بنا دیں گے یاد رکھئے حضرت انسان کی نسبت اور ہم جو نسبتوں والے ہیں وہ لوگ جو ان نسبتوں کا انکار کرتے ہیں دیکھیں نسبت ہی سے تو ساری بات ہے میں ایک بات ارز کر دوں یہاں کے جو امام مسجد ہیں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا امام کے دائیں طرف نماز پڑھنے کا سواب زیادہ ہے یا بائیں طرف آپ جامعہ مسجد دادہ صاحب کی بارگاہ میں چلے جائیں آپ لاہور میں چلے جائیں آپ دلی کی جامعہ مسجد میں چلے جائیں آپ سین حرم میں چلے جائیں ہر مسجد میں امام کے دائیں طرف سواب زیادہ لیکن مسجد نبی شیف میں بائیں طرف سواب زیادہ جس مرضی عالم سے پوچھیں وہاں بائیں طرف سواب زیادہ کیوں ہے آپ ذرا چشم تصور میں وہاں مسلح رسول پہ جائے وہ ممبر کے قریب آپ کو پتہ چل جائے گا وہاں سے ممبر سے بائیں طرف ہے کیا آئے آئے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا روزہ انور اور اس ممبر سے بائیں طرف ہے ریاض الجنہ شریف وہاں پہ سبز کالین وہ ریاض الجنہ شریف ہے میں نے کہا دائیں طرف بھی تو مسجد نبی ہے مگر ادھر سواب زیادہ ادھر کیوں زیادہ ہے بائیں طرف کیوں زیادہ ہے حالانکہ امام کے دائیں طرف سواب زیادہ ہوتا ہے یہاں بائیں طرف کیوں ہے حضور کا روزہ انور تو ہے یہ تو برکت ہے مگر اس کے ساتھ اصل وجہ یہ ہے یہ ریاض الجنہ کیوں ہے پتہ کیوں ہے پانچ نمازوں کے وقت حضور اپنے گھر کا دروازہ کھول کر چلتے ہوئے اس زمین سے چلتے ہوئے اپنے مسلح تک تشریف لاتے تھے اور زمین کا یہ ٹکڑا حضور کے قدموں کو چومتا تھا تو زمین کے جس خطے نے نالین مصطفیٰ کو حضور کے قدمین شریفین کو بوسے دیئے وہ اس دنیا میں جنت کا ٹکڑا بن گیا پتہ چلا حصل دائیں بائیں کی وجہ نہیں ہے اصل نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے ہے جس زمین نے حضور کے قدموں کو چوما اس زمین اس جگہ پہ رہتی ہوئی بھی وہ جنت کا ٹکڑا بن گئی تو زیادہ رکھئے وہ زمین جس نے گیارہ سال حضور کے قدمین شریفین کو چوما تو یارو وہ تو جنت کا حصہ بن گئی تو وہ ذاتیں جو ساڑھے چودہ سو سال سے حضور نے جن کو اپنے بازوں میں رکھا ہوا ہے پھر ان کا مقام و مرتبہ کتنا بلندگوالہ ہوگا ہم نسبت والے ہیں اب آپ کو سمجھ آئے گا یہ شعر کہ تیری نسبت سے ہے توقیر میری لوگوں میں اب ایسے ہماری کیا ہم تو نسبت والے ہیں نسبت کا وغیر ہمارا کاکھ نہیں ہے تیری نسبت سے ہے توقیر میری لوگوں میں تو الگ ہو تو میری ذات میں رکھا کیا ہے ارے تو الگ ہو تو میری ذات میں رکھا کیا یہ جو مرشد کامل کا تصور ہے نا حضرت شیخ شعبدین سوروردی آپ سے کسی نے پوچھا سب سے وقت قیمتی کونسا ہوتا ہے سب سے وقت قیمتی کونسا ہوتا ہے آپ نے فرمایا جو مرشد کریم کی یاد میں گزرتا ہے وہی سب سے قیمتی ہوتا ہے کسی نے پوچھا حضور سب سے بڑی غلطی کیا ہے تو آپ نے فرمایا ابتداء کلامی اندہ شیخی ہیا جینا اول جنایت فی طریقہ اپنے شیخ کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر کلام کی ابتداء کر دینا یہ طریقت کی پہلی غلطی ہے عدد پہلا کرینا ہے تو اس لئے ہم کہتے ہیں تیری نسبت سے ہے توقیل میری لوگوں میں تو الگ ہو تو میری ذات میں رکھا کیا ہے تو الگ ہو تو میری ذات میں رکھا کیا ہے اور مجھ کو ہر چیز ملی ناتِ نبی کے صدقے مجھ کو ہر چیز ملی ناتِ نبی کے صدقے لوگ کہتے ہیں کہ اس نات میں رکھا کیا ہے یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس نات میں رکھا کیا ہے اور آؤ آؤ سائن عظیم اللہ کے فقیروں سے ملے ارے بادشاہوں کی ملاقات میں رکھا کیا ہے ارے ان شہر شاہوں کی ملاقات میں رکھا کیا ہے تو الگ ہو تو میری ذات میں رکھا کیا ہے میں ارز کر رہا تھا کہ ایک وہ سورج ہے اور یہ ایک مدینے والا سورج ہے حضرت سید عائشہ صدیقہ ام المومین رضی اللہ تعالی آپ نے بات ہی ختم کر دی آپ نے تقسیم کر دی ونڈ کر دی اور دل کا زنگ اتر جائے گا ایمان تازہ ہوگا جب حضور ان کے کمرے میں تشریف لائے تو وہ سوئی جو گم ہو گئی تھی وہ کپڑا سیتے ہوئے چراغ بج گیا سوئی گم ہو گئی چراغ بج گیا سوئی نہ ملی اچانک حضور جب کمرے میں جلوہ گر ہوئے فَتَبَيَّنَتِ الْعِبْرَةُ بِشُعَائِ نُورِ وَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ تو حضور کے چہرہ مبارک کے نور کی روشنی سے گم شدہ سوئی آپ کی چمکنے لگی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی آپ نے اپنی سوئی اٹھائی اور حضور کی طرف دیکھا تو فِلْبَدِی وہاں پہ دو شیر پڑے میں وہ آپ کو سناتا ہوں پتہ چل جائے گا آپ نے حضور نے فرمایا عائشہ پڑو نا تو عرض کی حضور لَنَا شَمْسٌ وَلِلْآفَاكِ شَمْسٌ لَنَا شَمْسٌ لَنَا شَمْسٌ وَلِلْآفَاكِ شَمْسٌ وَلْشَمْسِ خَيْرٌ مِّن شَمْسِ سَمَائِ حضور ایک آسمانوں کا سورج ہے اور ایک ہمارے گھر کا سورج ہے ایک آسمانوں پہ چمکنے والا سورج ہے اور ایک ہمارے گھر میں چمکنے والا سورج ہے وَلْشَمْسِ وَلْشَمْسِ خَيْرٌ مِّن شَمْسِ سَمَائِ اور جو ہمارے گھر کا سورج ہے نا حضور یہ آسمانوں کے سورے سے عالی ہے یہ اس سورے سے افضل ہے تو حضور نے فرمایا عائشہ اس کی دلیل کیا ہے تو آگے دلیل دی عرض کیا حضور فَإِنَّ الشَّمْسَ تَقْلُعُ بَعْدَ فَجْرٍ وَشَمْسِ تَقْلُعُ بَعْدَ الْإِشَائِ حضور یہ جو آسمانوں والا سورج ہے یہ صبح صبح چڑھتا ہے اور شام کو غروب ہو جاتا ہے اور جب یہ غروب ہو جاتا ہے اس وقت آمینہ کا سورج تلو ہو جاتا ہے اس لئے ہم کہتے ہیں تیبہ میں صدا صبح مسلسل کا سماں ہے تیبہ میں صدا صبح مسلسل کا سماں ہے جس شہر میں سورجی ہو وہاں رات کہاں ہے اچھا یہ جو آسمان والا سورج ہے نا یہ سورج ہمیں بڑے فائدے دیتا ہے کیسے جناب اس کا کیا فائدہ ہے اتنی دور سے ہی ہمیں فائدہ کیسے دے سکتا ہے بھئی یہ جو روشنی ہے یہ کس کی وجہ سے ہے سورج کی وجہ سے ہے نا یہ جو برف پگل کر دریاؤں سے اور دریاؤں سے نیروں میں آ رہی ہے اور ہم تک یہ کس کی وجہ سے ہے سورج کی وجہ سے ہے نا ایسے ہی نہیں ہے اتنی دور سے کیا کرتا ہے زمین اگر ناپاک ہو جائے ابھی مجھے کبلا حضرت راو جویس صاحب مجھ سے ایک سوال کر رہے تھے ابھی محفل پاک سے پہلے یہ جو سورج ہے اتنی دور سے یہ جو زمین ناپاک ہو جاتی ہے کسی جگہ پہ بچہ تچے فرش پہ پشاب کر دے وہ زمین کا ٹکڑا پاک کیسے ہوگا پتہ کیسے پاک ہوگا سورج اپنی شوائیں اس زمین پہ مارے گا سولہ کروڑ کلومیٹر دور ہے یہاں سے تقریبا کتنا دور ہے سولہ کروڑ کلومیٹر دور سے اپنی نگاہ مار کر ایک لاکھ چھاسی ہزار میل فی سیکنڈ کی رفتار سے اس کی شوائے آئے گی اور زمین کو پاک کر دے گی کیا کرے گی زمین کو پاک کر دے گی سولہ کروڑ کلومیٹر دور سے یہ سورج سولہ کروڑ کلومیٹر دور سے تیرے میرے گھر کی دھرتی کو پاک کر سکتا ہے تو مدینہ طیبہ تو صرف یہاں سے پینتالیسو کلومیٹر ہے یہ جو شمس نبوت ہے یہ جو شمس الانبیاء ہے یہ حضور نگاہ کرم فرما کے ہمارے دلوں کی دھرتی کو پاک کیسے نہیں کرتے ہیں کرتے ہیں ضرور کرتے ہیں یقین پختہ رکھیں آلہ حضرت عظیم البرکتہ آپ پتا کیا کہتے ہیں آپ کہتے ہیں کسمت میں لاکھ پیچ ہوں سو بل ہزار کج کسمت میں لاکھ پیچ ہوں سو بل ہزار کج یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی ہے ایک نگاہ چاہیے لبوا ہے آنکھیں بند ہیں پھیلی ہیں جولیاں کتنے مزے کی بھی تیرے پاک در کی ہے اور یہ شیر آپ نے مواجہ شریف پہ پڑا تھا بڑا ہی لطف ہے اس کا یہ شیر جنت نہ دے نہ دے تیری رؤیت ہو خیر سے آقا جنت دے نہ دے ایک بار دیدار کی ایک جلک اتا کر دے کاخھ نہیں چاہیے حضور مجھے بس آپ کا ایک بار زندگی میں جلوا جنت نہ دے نہ دے تیری زیارت ہو خیر سے اس گل کے آگے کس کو حوص برگو بر کی ہے اس گل کے آگے کس کو حوص برگو بر کی ہے ہم نے کیا لے نایزو بس ایک دیدار اتا فرماتے ہیں بس ایک جلک اتا کر دے ہیں یہ سورج اتنی دور سے فیض دے رہا ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنی دور ہیں ہی نہیں حضور تو دل سے بھی زیادہ جانوں سے بھی زیادہ مارے بابا ہی فرمایا کرتے تھے بیلیو رب اپنے بندوں کو روزانہ تین سو ساٹھ مرتبہ اپنی نگاہ قدرت سے دیکھتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور روزانہ تین سو ساٹھ مرتبہ اپنے امتی کو نگاہ نبوت سے دیکھتے ہیں اور مرشد کامل اپنے مرید کو روزانہ تین سو ساٹھ مرتبہ نگاہ بلایت کے ساتھ دیکھتے ہیں یہ جو آسمان والا سورج ہے اس سورج کا کمال یہ ہے کہ اس سورج سے نور وہی آصل کر سکتا ہے جس کے پاس یہ نور ہے یہ آخری دو باتیں میں نے کر دیئی بس توجہ سے اس سورج سے قصب فیض وہ کر سکتا ہے آسمان والے سورج سے نور وہ لے سکتا ہے جس کے پاس یہ نور ہے آنکھ والا جس کے پاس یہ نہیں ہے اگر کوئی شخص نابی نہ ہو آپ اسے کہیں کہ حضرت قبلہ پیر صاحب تشریف لائے ہیں وہ کہے گا جناب مجھے تو نہیں پتا آپ کہیں گے جناب اتنی روشنی ہے سورج ہے چاند ہے وہ کہے گا ایسے دس سورج اور لے آؤ بھئی جب میرے پاس یہ نور نہیں تو میں اس نور کو کیسے دیکھ سکتا ہوں بس سمجھ آگئی بات رب کعبہ کی قسم مدینے والا سورج بھی اسی کو نظر آتا ہے جس کے یہاں نور ہے یہ یہ جو نور ایمان ہے نا یہاں جس کے یہ نور ہے مصطفیٰ کی نورانیہ تو حقیقت بھی اسی کو سمجھ آئے گی قرآن مجید میں یہ جو کافر ہیں یہ تمہاری طرف دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں آپ کی طرف دیکھتے ہیں پر دیکھ سکتے نہیں یہ پتہ کب نازل ہوئی تھی اس کا شان نزول کے آیا یہ ابو لہب کی بیوی ام جمیل یہ جس کے بارے میں طبت ہی ادا صورت نازل ہوئی کہ یہ جو بیوی ہے ابو لہب کی یہ دوزخ میں جائے گی یہ حضور کے رستے میں کانٹے بچھاتی تھی امام تبری فرماتے ہیں کانٹے بچھاتی تھی جو کانٹہ حضور کے قدموں سے لگتا تھا وہ گلاب کا پھول بن جاتا تھا کانٹے بچھاتی تھی رب نے فرمایا اس کی گردن میں رسی ڈال کے دوزخ میں ڈالا جائے گا اس نے جب یہ آیتیں سنی تو بڑے غصے میں آئی بڑے غصے میں آکے دوڑتی ہوئی پتھر اٹھا لیا اس نے حضور کو تکلیف لینے کے لیے دوڑتی ہوئی آئی سین حرم میں کسی نے بتایا حضور ادھر موجود ہیں ساتھ حبو بکر صدیق بھی موجود ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ بی بی آرہی ہے بڑے غصے میں آرہی ہے تو حضور سیرز کی آقا آپ سائیڈ پہ ہو جائیں حضور آپ تھوڑا سا سائیڈ پہ ہو جائیں بی بی آرہی ہے اور بڑے غصے میں آرہی ہے اور ایسے کہیں پتھر تکلیف نہ دے دے آپ سائیڈ پہ ہو جائیں اس وقت میرے سرکار نے فرمایا تھا کیا فرمایا تھا حضور نے فرمایا ابو بکر پر عشان نہیں ہونا انہا لن ترانی یہ مجھے دیکھ نہیں سکے گی یہ مجھے دیکھ نہیں سکے گی وہ سیدھی آئی حضور صدیق اکبر کے پاس اور آکے کہنے لگے اینہ صاحب کا وہ آپ کا دوست کہاں ہے آپ کا یار کہاں ہے جس کا آپ کلمہ پڑھتے ہیں تو فرمایا بی بی تجھے نہیں پتا حضور کہاں ہے تو ساتھ ہی تو حضور موجود تھے بلکل ساتھ حضور موجود تھے کہاں ہے حضور تو کہا تجھے نہیں پتا کہاں ہے اس نے کہا نہیں مجھے پتا چلا تھا کہ آپ کے ساتھ ہیں مگر اب تو نظر نہیں آرہے اب تو نظر نہیں آرہے کہ کہاں ہیں تو فرمایا پھر حضور کو دیکھنا ہے تو پہلے صدیق اکبر والی آنکھ لا پہلے صدیقی آنکھ لاؤ پھر مصطفیٰ کے جلوے نصیب ہوں گے اور یہ بھی یاد رکھئے گا کہ اس آسمان والے سورج کی طرف اگر کوئی موں کر کے تھوکے تو سورج کو کوئی فرق پڑے گا کوئی فرق نہیں سورج کی آب و تاب اسی طرح سورج کی روشنی اسی طرح اسی طرح چڑتا رہے گا جہانوں کو چمکاتا رہے گا سورج کو کوئی پرواہ نہیں ہے مگر یاد رکھئے گا جس بندے نے سورج کی طرف موں کر کے تھوکا سورج کو تو پرواہ نہیں پر وہ تھوک اس کے اپنے موں پہ ضرور پڑے گئے وہ لانتی خود ضرور ہو جائے گا مگر یاد رکھیں علماء موجود ہیں سورج کی طرف موں کر کے اگر کسی نے تھوک بھی دیا نا اس کی شدت و حدت کی وجہ سے تو بندہ کافر نہیں ہوگا لانت تو پڑے گی پر کافر نہیں ہوگا لیکن مدینے والا سورج وہ ہے حضور کے بارے میں اگر دل میں کسی نے حلکا سا میلہ خیال بھی آگیا حلکا سا تو اسی وقت دارہ ایمان سے خارج ہو جائے گا اس کا ایمان اس کی نسلوں کا ایمان بھی صلب کر لیا جاتا ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی بارگاہ میں بیعت بھی کرتا ہے اور آخری بات ارز کرنا چاہتا ہوں یہ جو آسمان والا سورج ہے اس سورج جیسے اور بھی بڑے سورج ہیں ہم جس ملکی وے میں رہ رہے ہیں کیولپرفیس صاحب تو ہم سے بہت زیادہ جانتے ہیں اس ملکی وے میں اس جیر سے چار ہزار عرب سورج موجود ہیں سائنسطان کہتے ہیں اس سے بڑے بڑے سورج ابھی دو ہزار دس میں ایک اس سے تین سو بیس گناہ بڑا سورج دریافت ہوا بڑے بڑے سورج اس سے کوئی بن رہے ہیں کوئی پھٹ رہے ہیں کوئی جڑ رہے ہیں تو کروڑوں اربوں چار ہزار عرب سورج ایک کہکشاں میں تو اس کائنات میں کہکشائیں کتنی ہیں ان کائناتوں میں جہانوں میں کتنی کہکشائیں ہیں یہ تو میں نے ایک ہی بات کی ہے تو سائنسطان کہتے ہیں کوئی بیس لاکھ خرب اس سے بھی زیادہ وہ تو گنتی میں آئی ہیں اور اس کے آگے تو کہکشاؤں کے کلسٹر ہیں اتنے بڑے بڑے ان کے جھنڈ جو ہماری سمجھ میں نہیں ہے کتنے ہیں تو کھربوں کو کھربوں سے پھر کھربوں کو پھر کھربوں سے ضربے دیتے رہیں اس سے بھی زیادہ ان جہانوں میں سورج موجود ہے اور جہاں جہاں جو سورج موجود ہے اس سورج کا رب ایک ہے اور وہ رب رب العالمین ہے جہاں جہاں رب رب العالمین ہے وہاں ایک مصطفیٰ صدق کے لیے رحمت للعالمین اس سورج جیسے سورج آزاروں اربوں فربوں مگر مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں حضور جیسا کوئی نہیں اور اس سورج سے فیض اسی کو حاصل ہوگا ہم ادھر جاتے ہیں نا یہ ہم یہاں سونڈا کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں پیچھے ڈنگا ہے اور یہاں سے آگے خراج پورا ہے خراج پورا سے آگے کون سی بستی ہے اڈا گجینی ہے اور گجینی سے آگے کیا ہے ڈاباں اوہ سہی پہنچے جیسے ڈاباں اوہ ادھر بھی پانی ہے ادھر بھی پانی ہے میں ایک دن وہاں سے گزرا ڈاباں سے تو وہاں کی وہ جو بستی ہے نا وہ پانی چشم تصور میں میں بات کر رہا ہوں وہ کہنے لگی کہ سورج میرے ساتھ بڑی زیادتی کرتا ہے تو میں نے ڈاباں کی اس زمین سے پوچھا بھی سورج تیرے ساتھ کیا زیادتی کرتا ہے تو وہ کہنے لگی دیکھیں ادھر جو حضرت سائی عظیم اللہ ادھر تو فصلیں بڑی دیتا ہے سورج ادھر آگے بھی فصل بڑی دیتا ہے مگر یہاں یہاں پہ نہیں وہ فصل پوری دیتا جتنی مرجی خواد ڈالو اس زمین پہ ہم پہ تو فصل نہیں ہوتی میں نے کہا سورج کا گناہ نہیں ہے سورج کی شوائیں تو سب پہ برابر ہیں یہ گناہ تیرا اپنا ہے اے زمین یہ گناہ تیرا اپنا ہے سورج کا گناہ نہیں اس کی شفقت سب پہ برابر ہے کچھ بندے کہتے ہیں نا ہم تو آئے تھے دربار پہ ہمیں تو کچھ نہیں ملا ہم تو آئے تھے حضرت خاجہ صلی عظیم اللہ کی بارگاہ میں ہم دیپال پر شریف بھی گئے ہم تو دو زلہ حشار پور بھی پہنچے ہم تو فلان فلان جگہ بھی پہنچے ہمیں تو فیض نہیں ملا میں نے کہا نہیں سورج کی شفقت سب پہ برابر ہیں جن کو رب نے عظیم بنایا ہے ان کا کرم سب پہ برابر ہے اگر تجھے فیض نہیں ملا تو اپنے اندر کی سیم دور کر وہ جو سیم ہے نا اندر غلازت کی وہ پہلے نکال یہاں جو شک کی سیم پیدا ہو گئی ہے نا تیرے دل کی دھرتی میں شک کی سیم اس سیم کو نکال اس تھور کو نکال یہ جو شک کی جڑی بوٹیاں ہیں انہیں نکال پھر نکال کے میں نسخہ بتا کے بات ختم کرتا ہوں اسے نکال کے پھر پتا کیا کرنا دل کی سرزمین پہ پھر عبادت کا حل چلا کون سا حل چلا مجھے قبلہ راہو صاحب بتا رہے تھے آئے آئے یہ تھی ولایا وہ کہتے ہیں بچپن سے حضرتِ سائین عبد الرزاق سائے رحمہ اللہ تعالی بچپن سے لے کے جوانی اور جوانی سے پھر قہولت اور آخری لمحات تک کتنا بیان فرمایز ہے تکیل بن نمی سال کے لئے اتنی عمر کے باوجود آخر میں کیا فرماتے ہیں ساری زندگی ساری زندگی تکبیرِ اولہ کا ضائع ہونا تو بڑی دل کی بات ہے قضاء بھی نہیں نہیں آئے 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 جو ڈیمانڈ ہے تو اس میں عبادت سفر میں حضر میں بیماری میں کسی حال میں بھی آئے آئے یہ عبادت ہے یہ کمال ہے تو اس میں عبادت کا حال پھیر پھر جب عبادت کا حال پھیر ہوگے پھر اس کے اندر تقوی اور اخلاص کا بیج بونا ریاکاری نہ ہوگی آئے 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 تقوی اور اخلاص کا جب بیج بوگے تو وہ پھر پھل دے گا جب باہر نکلے گا تھوڑی سی فصل باہر نکلے گی تو پھر اسے درود و سلام کی خاد دا جب درود و سلام کی خاد دا لوگے تو وہ فصل پھر جوان ہوگی تو جب جوان ہو کے باہر نکلے تو پھر اس طرح کی محفلوں میں آکے ارسپا کی محفلوں میں تو پھر عشق رسول کی سپرے کراؤ تاکہ یہ سنڈیاں جو پیدا ہو جاتی ہیں یہ ختم ہو جائے ساف ستری جوان فصل عبادت کی یہ جب جوان ہوگی اور پانی کی اگر کبھی کمی رہ بھی جائے سوکا جی سے کہتے ہیں کبھی آ جائے تو پھر اس دل کی دھرتی کو مدینہ طیبہ کی طرف کر لینا ہے اور حضرت سائی پاک کا وسیلہ پیش کر کے پھر عرض کرنا آلہ حضرت کی بولی میں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دی بھی چمکا دے چمکانے و آخری شیر مل کے محمد کے ساتھ پڑھ لے برستا نہیں دیکھ کر عبر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے تُو زندہ ہے بلاللہ تُو زندہ ہے بلاللہ باز اٹھا کے لہرہ کے مل کے پڑھنا ہے تُو زندہ ہے بلاللہ تُو زندہ ہے بلاللہ میرے چشمِ عالم سے چھپ جانے والے مدینے کے خیتے خدا تجھ کو رکھے مدینے کے خیتے خدا تجھ کو رکھے غریبوں فقیروں کے تھیرانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دی بھی چمکا دے چمکانے والے بَدَعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِدْنِهِ مَسْحِرَاجَ مُنِیرَا معزز احباب یہ جو سورج ہے یہ جب ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں چلا جاتا ہے تو کبھی مت سمجھیں پیچھے اندھیرہ ہو گیا تو سورج موجود نہیں ہے سورج موجود تو ہوتا ہے دوسری طرف کسی اور ملک کو چمکا رہا ہوتا ہے پیچھے اپنے خلیفے چھوڑ دیتا ہے یہ چاند اپنی روشنی سے نہیں چمکتا یہ سورج سے لے کے چمکتا ہے سورج آگے چلا گیا پیچھے اس نے اپنے خلیفے چھوڑ دیئے یہ چاند تارے اس کے خلیفے ہیں یہ قیامت تک چمکاتے رہتے ہیں رب کعبہ کی قسم مصطفیٰ کی ذات نے بھی علاقہ بدلا ہے صرف علاقہ بدلا ہے پیچھے آپ نے اپنے خلیفے چھوڑ دیئے ہیں اور وہ قیامت کی صبح تک وہ کائنات کو چمکاتے رہیں گے ان خلافہ میں یہ ایک سلسلہ علیہ خالقیہ رزاقیہ عظیمیہ بھی ہیں یہ بھی چاند بند کے پوری دنیا کو چمکا رہا ہے اور اس کی روشنی سے اہل محبت شہر جاب رہے ہیں اللہ کریم کی بارد کرس میں دعا ہے کہ وہ یہاں پہ جو سلسلہ خیر ہے جتیموں کی پرورش کا سلسلہ ہے بے ماؤں کے ساتھ جو اس میں سلوک کا حکم ہے یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضور کی خصوصی توجہ ہے ابھی حضور میں اعلان محبت بھی نہیں فرمایا تھا اس سے پہلے جناب حضرت عبو طالب حضور کی شہر میں یہ شیر پڑھا تھا یہ وہ روشن چہہے والے مصطفہ ہیں جن کے صدقے سے بازروں کو پانی عطا کیا جاتا ہے اور ان کی دو خوبیاں یہ ہیں کون کون سی دو خوبیاں؟ سمال یتامہ یہ یتیموں کے بڑے خیر خواہد ہیں کیا ہیں؟ یہ یتیموں کی پرورش کرنے والے ہیں اور دوسری خوبی کیا ہے؟ اسمت للعرامیوی یہ جو بیوہ عورتیں ہیں نا یہ ان کے محافظ ہیں یہ ان کے رکھوالے ہیں یہ دو خاص طور پر بڑھتے ہیں جو اس آستانے کو نصیب ہوئیں ایک یتیموں کی پرورش اور ایک بیواؤں کی بھی گبانی یہ مصطفہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کی علان نبورت سے پہتے کی حضور کی دو زفتیں ہیں جو اس خام بادے کو عطا ہوئیں اور یہ فیاد اللہ تعالیٰ اس کے غصے لے رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارکِ قدس میں دعا ہے وہ ذاتِ ربی حضرت یہاں کے جدنے بھی تینوں متوسلی اور خلفاء اکرام اور عظیم آباد ہیں اللہ سب تسائے کرنا بہت سوال کے تحضیر قائم بنائے کے اور یہ خیر نصفن اس طرح جاری و ساری نجی آمین و معلوم اللہ علیہ وسلم